دلی کے سٹوڈیو سے ہم راہ راست آپ کے خدمت میں حاضر ایدو الفطر کی آپ سب کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر سے بہت بہت مبارک بات شام کے آٹ بڑھ چکے ہیں شروعات خبروں کی کریں گے میں ہوں آصف رشیت اور میں ہوں اگاوہر کچھ ہے تفسیرات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر برسگیر میں منائی گئی ایدو الفطر نمازید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے مرکت صدر ہند وزیراعظم اور دیگر لیڈران نے مسلمانوں کو دی عید کی مبارک بات جمو کشمیر یوٹی میں بھی ایدو الفطر کے روح پرور اجتماعات منقض درگاہ حضرت بل میں وادی کشمیر کی سب سے بڑی تقریب منقض امن ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعایا مجالس کا احتمام جامعہ مجد سرنگر میں عید کی نماز پر رہی پابندی مجد کے ممبر محراب رہی خاموش انجوان اوقاف نے برہمی کا کیا اظہار جامعہ مجد سرنگر پر آئید پابندی پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے برہمی کا کیا اظہار پورابن ماحول کے دعووں پر انتظامیاں خود ہی اٹھا رہی سوال فاروق عبداللہ نے پنچ حملے پر بھی حکومت کی کڑی تنقید کی جمعہ کشمیر کی چھوٹی بڑی مساجد میں عید نماز کے اجتماع خصوصی دعایا تقریب کا بھی ہوا احتمام پورامن ماحول میں عید الفطر کی نماز ہوئی ادا اور کشتوار کے ہستی میں بھاری پتھر گرانے سے ٹرافک متاثر حکام کی جانب سے ملبہ ہٹانے کا کام آخری اطلاعات ملنے تک جاری جلد ٹرافک کو کیا جائے گا بحال انتظامیاں قدام اور اب پیش خبروں کی تفصیل برسگیر میں عید الفطر جوش خروش اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گئی ملک میں مختلف آوقات میں نماز عید ادا کی گئی دارالحکومت دلی کی جامعہ مجد میں فرزندانی توحید نے نماز دوگانہ ادا کی نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے لگ کر عید کی مبارک بات بھی پیش کی ہیں دلی میں عید کی خصوصی نماز جامعہ مجد فتح پوری مجزد اور شاہی عید گاہ میں ادا کی گئی اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات بھی کیے گئے تھے کیرلا میں بھی عید الفطر روایتی جوش خروش سے منائے گئی تلنگارہ میں بھی پوری ریاست میں عید الفطر مذہبی عقیدت جوش خروش کے ساتھ منائے گئی ہیں اتر پردیش مدیہ پردیش مہراشر اور دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے عید گاہوں اور مساجد میں نماز عید ادا کی گئی جو ذرا لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی جبکہ عید کی خصوصی نماز کے لیے وہ سی انتظامات بھی کیے گئے تھے ادھر صدر ہن دروپدی مرمو نے عید الفطر کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارک بات دی ہے راشتر پتری باون کی طرف سے جاری ہوئی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عید رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام کی علامت ہے عید محبت اور ہمدردی کے جذبات باتنے کا تہوار ہے یہ تہوار ہمیں اتحاد اور باہمی ہم اہنگی کا پیغام دیتا ہے مرمو نے کہا ہے کہ یہ تہوار ہم اہنگی کے جذبے سے منع جاتا ہے اور یہ تہوار ہمیں ایک پرامن اور خوشال معاشر بنانے کی ترغیب دیتا ہے ہم اس موقع پر معاشرے میں بائیچارے اور ہم اہنگی کے جذبے کو فروغ دینے کا عظم کرتے ہیں وہی ملک وزرعظم نرد مودی نے بھی ٹویٹ کر کے عید الفطر کی عوام کو مبارک بات دی وزرعظم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ آپ سب ہی کو عید الفطر کی مبارک بات ان کے مطابق ہمیں اپنے معاشرے میں ہم اہنگی اور ہمدردی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے پرازم ہونا چاہیے اس موقع پر سب کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی وزرعظم کی طرف سے نیک خواہی شات اور دعاوں کا اظہار کیا گیا کانگرس کے سابق صدر راحل گاندی نے بھی عید کی مبارک بات پیش کی انہیں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا آپ سب ہی کو عید مبارک بات دعا ہے کہ مبارک تہوار سب کے لیے آمن خوشی اور خوشحالی لائے وہی کانگرس رہنما ششید حرور نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے عید کی مبارک بات عوام کو پیش کی انہیں لکھا بھارت میں ان تمام لوگوں کو عید مبارک جو آج عید منا رہے ہیں ادھر ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ مرکز کے زیر انظام جمہو کشمیر اور لداخ میں بھی عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی وادی کشمیر کے تمام چھوٹی بڑی مساجد عیدگاہوں درگاہوں اور خانکاہوں میں عید کے بڑے اور چھوٹے اجتماعات منعقد ہوئے اس دوران فرزندانی توحید نے وادی کشمیر میں امن و امان سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی شہر اسنگر سمیت وادی کے دیگر حضلہ کے تمام چھوٹی بڑی مساجد اور عیدگاہوں میں اگرچہ صبح سے ہی واضو تبلیغ اور اللہ اکبر کی صداوں سے گونج رہی تھی وادی کشمیر میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بلسنگر میں ہر بار کی طرح اس بار بھی منعقد ہوا جبکہ جمہو صبح میں سب سے بڑا اجتماع جامعہ مسجد طلاب کھٹیکہ میں منعقد ہوا وادی میں نماز عیدیں کے اجتماعات میں خدبہ علمائی کرام نے عید الفطر کی اہمیت فضیلیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا وادی کے دیگر علاقوں میں بھی معمول کے مطابق نماز عید کے اجتماعات کا احتمام کیا گیا ملک کے مختلف شہروں میں شہروں اور عزدہ میں ساتھ بجے سے ہی پرامن معقول میں نماز عید کی ادا کی گئی ہیں جبکہ کئی عزدہ میں نماز کا وقت صبح دس بجے ساڑھی دس بجے بھی مقرر کیا گیا تھا اشکام درمیان عزدہ میں داری مسلناسا ہوں جس سے ہم داری ملک کرنے کے ساتھ 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 رے اب اس پر نماز رہے ہیں موسیقا 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 دادا نہیں کریں گے ان کے مطابق وقت کی تبدیلی سے نمازیوں کو کنفیوجن ہوگا اور تذبذب کے شکار نمازی ہوں گے جامعہ مجد کے خطیب ایروائز کشمیر مولوی عمر فاروق جنہیں حکام نے پانچ اگزت دوہزار انیس سے مسلسل اپنی رہاجگاہ واکرنگین سرینگر میں ایک خانہ نظر بند کیا ہے اور آج بھی انتظامی کی جانب سے جامعہ مجد کے باہر پولیس اور سی آر پی فعلہ کاروں کو تائنات کیا گیا تھا اور آج نمازید کے موقع پہ جامعہ مجد کے ممبر میں راب خاموشی رہے جمہ کشمیر وکبورڈ نے سرینگر کے سب سے بڑے عیدگاہ میں بھی اس سال عید کی نماز ادا کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن بعد میں پولیس اور انتظامی نے اس کی اجازت نہیں دی ہے وکبورڈ کی سربراہ ڈاکٹر درکشاہ اندرابی نے جو کہ مرکز میں کمران بارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر بھی ہے نے کہا کہ عیدگاہ میں نمازید کا اتمام کیا جائے گا لیکن انتظامی نے اعلان کیا کہ کچھ خدشات کے پیشی نظر عیدگاہ میں نماز جمعہ کی ادایگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ادھر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جامعہ مجد میں نمازید پر آئید پابندی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف انتظامید دعوے کر رہی کہ حالات بہتر ہیں تو دوسری طرف اپنے ہی دعوے کو غلط ثابت کر رہی ہے تو تو کہہ رہے تھے کہ وہاں بھی ہوگی آج نماز اس کا بہت افسوس ہے کیونکہ ان نے انانس کیا تھا کہ وہاں نماز ہوگی ناؤ بجی تو میں سمجھا تھا کہ وہاں ہونی چاہیے یہ تو غلط ہے اگر ایک طرف سے یہاں حالات اچھے ہیں تو نماز کیوں نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے تھی نماز اور گورنمنٹ کو اسی طرف دیکھنا چاہیے یہ غلط ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے ہیں دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہت ضروری ہے آج جب ان نے پنچ میں کاروائی شروع کی ہے اس میں بے گناہوں کو نہیں پکڑنا چاہیے اس کی طرف ان کو خیال رکھنا چاہیے غلطی ان کی ہے اور اگرہ لوگ ان کو یہ پکڑتے ہیں دکھرتے ہیں پھر ان کو بہت سخت مار پیٹ کرتے ہیں یہ غلط ہے ناظرین خبرنامہ جاری رہے گئے ہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ موسیقی موسیقی